آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا بزار اگر مارکٹ میں نے لے ڈالی جائے تو قریب قریب دو سو چھپپن گوئی گراؤڈ این ایک گراؤڈ جو ہے وہ مور لیس ڈے لو کے آس پاسی بزار کو رکھے ہوئے ہیں کچھ فیس بک کے درشو کا سوال بھی لے لیتے ہیں ہمارے ساتھ جو ایک پہلا سوال آیا ہوا ہے وہ ہے بکرم روئی کا قریب پینتالیس سو شیئر ہیں ٹی ٹی ایمل کے نو روپے کے بھاو پر ان کی کھرداری ہے اور قریب آٹھ ساڑھے آٹھ روپے کس طرح پر ٹی ٹی ایمل ابھی ساتھ ساڑھے ساڑھے روپے کس طرح پر کام کاج کر رہا ہے ایک بھائی لوکیش ٹی ٹی ایمل کے چارٹس دیکھئے اور ساتھ ساتھ گیٹوی ڈسٹی پارکس بھی دیکھئے قریب چار سو بتیس روپے کے بھاو پر خرداری ہے گوراؤ کے پاس اور دو سال پہلے سے خرداری ہے تو چار سو بتیس کے بھاو پر گیٹوی ڈسٹی پارکس اور نو روپے کے دھام پر ٹی ٹی ایمل کیا کر سکتے ہیں دیکھیں زمید جی کہ ٹی ٹی ایمل کی بات کرتے ہیں سٹاک اس فارمڈ بیس کلوز ٹو لیولز او سکس روپیز وکہ ان دس روپے کے آسمان جا کے اس میں ریلی فیزل آؤٹ ہوئی ہے ابھی بھی چارٹس پر نظر آتا ہے کہ there could be a possibility that stock can give a technical bounce آپ کو ساڑھے آٹھ سے نو روپے کا بہو ملتا ہے وہاں پہ پہ پنی پوزیشن کو افلوڈ کر لیجے گا اگر ہم گیٹوی ڈسٹیل پارکس کی بات کرتے ہیں یہاں پہ لگتا ہے کہ stock میں ایک اچھا سیل آف دیکھا گیا ہے from the levels of 400 and the stock has formed a place close to levels of 195 اور وہاں سے اچھا pullback بن رہا ہے فیلال اپنی پوزیشن کو hold کر لیجے short to medium to 300 سے 300 کا بہو اپا کی طرف مل سکتا ہے absolutely مادو سودان کا سوال لے لیتے ہیں فیس بک کے ذریعے ہمارے کو یہ ملا ہے KEC انٹرنیشنل پر ان کا سوال ہے quantity clear نے یہ لیکن 62 کے پرائز پر خریداری انہوں نے کی ہوئی ہے ویک KEC انٹرنیشنل ابھی آپ کو کیسے لگتا ہے اور ساتھی ایک اور سوال لے لیتے ہیں ریٹیل سپیس سے ویٹو ریٹیل پر ابھیشک ورما دوکٹر ابھیشک ورما کا یہ سوال آیا ہے 2000 کونٹری ہے ان کے پاس 80 روپے کے بھاو پر انہوں نے یہاں پر نیویش کیا ہوا ہے اچھے پروفٹس پر ہیں حالکہ کل ایک بڑا جائنٹ کی انٹری ضرور ہوئی ہے ریٹیل سپیس میں ابھی آپ ویٹو ریٹیل کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں دونوں سٹوک ایکچولی almost ان کے پیت پہ چل رہے بولوں گا اور valuation wise یہاں پہ سستہ تو ہے نہیں KEC انٹرنیشنل افکرس بڑیہ کمپنی ہے اور اور جیسے جیسے انفرانسکچر اور پاور سیکٹر میں گورنمنٹ کا جیادہ فوکس ہونے والا ہے یہ کمپنی ٹھیک تھا کرتے رہے گی تو آپ اس کو بھول کیجئے اور یہاں سے اور بھی اور ایک اور چیز ہے کہ جو یہ ارپی جی گروپ ہے ان کا کافی فوکس ہو گیا ہے بزنس پہ اور یہ لوگ جیسے تحرے سے مطبع valuation کرنے کا ان کے دماغ میں اچھے ترہ چل رہے ہیں لیکن آگے چل کے valuation اسی اس طرح پہ رہے گا کہ آپ بہت بڑا لگت کیونکہ earnings آپ کو catch کرنا پڑے گا earnings نہیں catch کرتا تو یہ کافی costی لگ رہا ہے تو آپ اس کو ایک temporarily آپ side میں رکھئے اگر on dips ملتا ہے تو ٹھیک رہے ڈیمارٹ بھی وی ٹو ریٹیل بھی دونوں اور چیزی ڈیمارٹ اور وی ٹو ریٹیل دونوں میں آپ بنے رہ سکتے ہیں آج سے کھولا ہے وہ ہے شنکرہ بیلڈنگ پروڈکٹس کا اس کی management موجود ہے باچیت کرنے کے لئے مستر سو کمار شری نواز کمپنی کے ایم ڈی موجود بھی ہیں مستر شری نواز نمسکار شواغت آبا کارکرم میں سب سے پہلا سوال تو سار یہی ہے کہ ایک اچھا response جو اینکر انویسٹر سے کمپنی کو ملا بھی ہے کس طرح کی ڈیٹیل آپ دیکھ رہے ہیں اس آئی پیو میں اور گوئنگ فورڈ آنے والے سے ہمیں جو ریٹیل پارٹسپیشن ہے وہ آپ کو کسا لگ رہا ہے جو پرائیمری ہے جو کمپنی میں آ رہا ہے وہ پرائیمری ریٹائر ہائی کاس ڈیٹ کے لیے ہے اور بیلنس which is in the secondary شیر which is to give an exit to our private ایکوٹی investor right سر یہ بھی جاننا چاہیں گے کی کمپنی لگاتار فوکس کر رہے اپنی جو پریزنس ہے higher margin ریٹیل سیگمنٹ میں لگاتار اس پر فوکس کر رہی ہے ابھی currently یہاں پر کس طریقے کے margins دیکھنے کو مل رہے ہیں ہمارا ریٹیل سیگمنٹ کا ابھی ابیتر مارجنس جو ہے 9.6% ہے اور ہمارا future plans بھی جی مسٹر شریباس جوگرافی وائز اگر دیکھا جائے تو کون کون سی جوگرافی کو آپ نے identify کر رکھا ہے اور کیا گوئنگ فوروڈ آپ یہ امید لگا سکتے کہ کچھ اور نئے جوگرافی جوگرافی کریں اپنے پورٹفولیو میں ہمارا فوکس ابھی ساؤتھ میں ہی ہے اور تھوڑا سا رسٹ 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 جوگرافی میں نے مینشن کیا ویسٹ ان دیو ایسٹ ان دیو میں definitely نیکس ہمارا پلان سوڑ جی سر اگر بات کریں تو گروت آؤٹلوک آپ پو کیسے لگرا ہے ٹوپ لائن باٹم لائن فرن پر ابھی ہمارا ریتیل سگمن تو فلحال لاست 3 years about 29 to 30 پر سن کی گروت ہے اور ہمارے گروت in terms of stores as on ڈیزیمبر we had 103 stores سو ہمارا آئیڈیا ہے کی اچھا گروت دلانے کا کوشش تو کریں گے ہم جے سر ریال سٹیٹ سپیس میں بڑا موو حال میں دی سیکٹر میں ہے اس پوری نوڑبندی کے بات سے کیا اوٹلوک دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ کے لئے پرٹیکلر ایسی گروت کیسی رہے گی ہمارا تو جیادہ کچھ ایفیکٹ نہیں ہوا ہم سمجھتے ہیں کہ جو انورگنائز سیکٹر ہے دی منتائز سیکٹر کے بعد اور آئندہ بھی ہمارا ارگنائز سیکٹر میں زیادہ شیفت ہوگا سو ڈی منتائز ایسی ایک اچھا ایک ہوا ہمارے لئے اور ہی سی گوڈ پروس 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 ہمارے سمجھتے دینے کے لئے اور بات چیت کرنے کے لئے بیر بیر بیس بیس پروس پروڈکس کے آئی پیو کے مانیشمنٹ کو بھی اپنے ہا پر سنا اور انہوں نے کہا کہ آگے جاتے ہوئے ایکس پر کافی فوکس رہے گا حالانکہ ساؤت میں اور western ایریاز میں ہی ابھی انکا ایکس پروس رہے لیکن ڈی منتائز ایزیشن کے بات بھی کافی اچھے آؤٹلوک ان کو لگتا ہے کیا صلاح دے رہے اب آپ نویشکوں کو اس IPO کے لئے کر ساکشی سیریز میں یہ IPO میں ٹریک کر رہا ہوں اس میں سبسکرائب کرنے والا ہوں تو کمنٹ کرنا غلط ہو جائے جی چلیے تو یہاں پر آپ نویش نہ کریں یا پھر ایٹ ٹلیس سبسکرائب کرنے کو لے کر ہے لیکن مارکٹ کو یہ آپ پھر سے دیکھ لیں یہ قریب قریب دو سو چالیس انگر نیچے آ چکا ہے انتیزہ دو سو تر تالیس کے سطروں پر کام تکنیکل چارٹ کو سٹڈی کرتا ہے پھر لک کتا چارٹ چارٹ سافت ساندھر آتا کہ کہ جو گراوٹ ہے وہ تھوڑی تھم رہی ہے دیوارجن سو اپنی آپ جو انڈی کرتا ہے بول تر ٹو 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 کنٹول ڈو مارکیٹ میری ڈوائس میں یہ بنتا ہے چب تک مارکیٹ 9000 کے اوپر بنا ہو ہے یہ پہ بائی ڈیپس کی رن نیتی کو اپنائے بائی من کن بائی سلیکٹیو سٹاک بیکز یہ مارکیٹ آپ کو بائی ڈیپس میں بہت شکریہ لکیش آپ بہت بہت شکریہ سب بہت شکریہ سب ادریس کرنے کے لئے